ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں یہ ہے وہ خوبصورت آیت جس کے اوپر عمل کے بعد بندے کا دل کھل جاتا ہے کہ میں کس طریقے سے اپنے آپ کو اس قرآن کے ساتھ جوڑ لوں اور پیارے نبی کے فرمان کے ساتھ اس پہ بھی بات ہوگی انشاءاللہ اور وہ کہہ یہ ہے وہ نکتہ امتیاز جو پچھلی کتابوں اور اس قرآن میں پچھلی کتابوں کی فاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا تھا اسی لئے آج یہ تک نہیں پتا کہ وہ کن زبانوں میں نازل ہوئی تھی لوگوں نے بدل دیا کیونکہ اللہ تعالی نے اس کو ان کے حال پر ڈال دیا آج قرآن پاک کا ایک ایک زبر زیر پیش محفوظ ہے اب یہ بات تو میرے آپ کے دل پہ لکھی ہوئی ہے اور ہمارا پورا ایمان ہے اللہ ہماری نسلوں کا بھی ایمان قرآن پہ رکھے لیکن آج اس آیت کی رونگ انٹرپیٹیشن کی وجہ سے ہماری نسلوں کو پہکایا جا رہا ہے اور وہ کیا ہے کہ قرآن کی فاظت کا تو اللہ نے ذمہ لیا ہے دیکھئے ذراعیت کو لیکن حدیث کی حدیث حدیث کا ذمہ نہیں لیا تو لہٰذا حدیثیں ماننے والی نہیں ہیں فتنہ انکار حدیث آج کے دور کا فتنہ ہے لکھئے یہ صرف ان لوگوں کا پھیلایا ہوگا ہے جن کو قرآن تو ماننا ہے لیکن قرآن کیا کہتا ہے وہ نہیں کرنا جملہ ایک بولیے بولتیوں آپ لکھئے یہ جم ہے بڑا زبردست آج کے اس پارے کا ہر زبان کی ایک ڈکشنری ہوتی ہے اور اس زبان کو سمجھنے کے لیے اس ڈکشنری سے مدد لی جاتی ہے اس کی روشنی میں زبان کو سمجھا جاتا ہے قرآن کی ڈکشنری حدیث ہے جب تک آپ حدیث کو نہیں لیں گے آپ قرآن پر عمل نہیں کر سکیں گے خواہشوں کا اتنا جوش اور جذبہ بڑا عارض ہے نا قرآن پارے کے شروع میں دیکھ لیجئے جو لوگ خواہش پرست ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں حدیثوں کو کٹو اس کو ذرا سا مشکوک کرو کیونکہ حدیث بتاتی ہے نا کہ اللہ کون ہے نماز کا طریقہ حدیث بتاتی ہے اور آج آپ کی ینگ نسل کے دماغوں پہ اور آپ کے اولڈ مانڈز جو بڑے لوگ ہیں ان دو کے دل دماغ کو پکڑا جا رہا ہے اس حصول کے تحت آج عمت مسلمہ میں بہت سارے جو فرقے اور گروب باطل ہیں ساروں کی نہیں بات کر رہی کچھ جو کہتے تو مسلمان ہیں لیکن عمل ان کے اسلام کے قوانین سے بلکل مختلف ہے نا وہ یہ فتنہ پھلاتے ہیں کہ ایک دفعہ حدیث کا انکار کر دو تو پھر خواہشیں اپنی پھر نماز کیا ہوگی کہتے ہیں نماز ہی نہیں آج آپ کے دور میں اس دور میں لوگ کہرے نہیں نماز نہیں ہیں دکھاؤ قرآن میں کدھر آئے اور آپ کہتے ہیں کمپین چلائی یہ مجھے دو تین دن پہلے کسی نے ہوش گھن کرنے علی خبریں دی اور انہوں نے کہا آپ اس پہ بات کریں اس وقت نیا ایک فتنہ امت مسلمہ میں یہ آگئے کہ نمازیں نہیں ہیں کیوں نہیں کیونکہ قرآن میں نمازوں کا جگہ ٹائم بتائے کی طرف اجر زہر اصر مغرب شاہ اللہ اکبر کبیرہ تو میرا یہ جملہ دل کی تختی پہ لکھ لی جائے گا حدیث کا انکار وہ کرتا ہے جس کو قرآن تو ماننا ہے قرآن پہ عمل نہیں کرنا ہے اور اللہ آنے والے فتنوں سے بھی ہماری نسلوں کو بچا دے ہماری نسلوں کو بھی